اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں عقیل عباسی آپ سب بھائیوں کی محبت کا بہت شکریہ جو لوگ بار بار میسیج پہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایک بتانے سے ہمارے مسئلے حل ہو گئے ہیں یقین کریں مجھے بھی بڑی خوشی ہے کہ جن بھائیوں کا میری وجہ سے کام چل پڑا ہے یا کام میں کوئی پریشانی تھی تو وہ رکاولٹی وہ دھوڑ ہو گئی ہے بہت شکر گزار ہوں آپ بھائیوں کا آپ کی محبت کا شکریہ جو بھائی مجھے میسیج کر کے ایک دو بھائیوں نے مجھے بہت ساری دعائیں دیئی ہیں میں ان کی محبت کا بڑا شکر گزار ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کسی چیز کی کوئی ٹینشن ہو کوئی مسئلہ مسائل ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھائی کا مال سیل نہیں ہو رہا پہتا کے پر اس نے بنا لی ہے کوشش کریں کچھ ہزار دوزار پیس آپ مجھے بتایا کریں کم سے کم ایک ہزار دوزار پانچ ہزار دس ہزار کیس پڑا کسی بھائی کے پاس مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کا سیل کر رہا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے کام بنانے میں صرف آپ کو پریشانی ہوئی ہے مال کو سیل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ جب آپ کے پاس مال پڑا ہوگا تو ریسپونز کی آپ کو اسی ساب سمیل آنی ہے ٹھیک ہے تو ریسپونز لینے کے لیے مال جب تک آپ کے پاس پڑا نہیں ہے آپ کسٹمر کے آگے آپ کے گلے میں آواز نہیں آئے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس پچھے مال ہی نہیں پڑا کسٹمر آپ کو کہے کہ جناب میرے پاس مجھے پانچ ہزار پیس چاہیے آپ میں سوچ میں پڑ جانا کیا کہوں آپ کے پاس دس ہزار پیس پڑا ہو رہا آپ نے فوری کہنا بتائیں پاس کتنا چاہیے یہ ریسپونز ہوتا ہے ڈلے میں آواز نکلتی ہے مال کی بدولت ٹھیک ہے سمال کی بدولت سمال آپ کے پاس بڑا ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ کسی سے ٹیک ہے کے ساتھ جا کے اپنا ہارٹر بکنگ کر سکتے ہیں آپ بے بکر ہوگے کر سکتے ہیں مال کو چلانے کے لیے بہتری لانے کے لیے آپ کو مارکٹ میں اپنے روٹ بنانے پڑیں گے آپ دس سے بیس کلومیٹر تک کا جو فاصلہ ہے نا اپنی علاقے سے اسے روزانہ جو درمیان میں اڈے آتے ہیں جو چونک ہے مین مین جہاں پہ کوئی آڑ دس دکانے ہوں ان اڈوں پہ جانا شروع کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو رسپونز ملے ٹھیک ہے آپ کے علاقے میں جو مین اڈا ہے یا مین چونک ہے وہاں پہ جائیں وہاں سے دیکھیں کہ سات دن ہے آپ کے پاس سات دن میں آپ پانچ دن ورک کر لیں پانچ روٹ بنالیں ایک دن ہم نے ادھر جانا ہے ایک دن ادھر جانا ہے ایک دن ادھر جانا ہے ایسے ورک میں لے کے آئیں اپنے آپ کو ٹھیک ہے انشاءاللہ دعایں دیں گے بڑا اچھا ورک ملے گا جب آپ پانچ دن پانچ روٹوں پہ بار بار جانا شروع ہوئے آپ کو مارکٹ میں کیس کر لیں ہر بندہ آپ کو جانے لگ جائے obsolete ہر دکان دار اپنے لگ جائے گا تو جیسے ی آپ کو جاننا شروع ہونا کسی نے دس پیس بھی لیے نا آپ سے کم سے کم اس نے پچاس روٹ بھی آپ کو بچا دے دی نہیں یہ کم سے کم بتا ہے ٹھیک ہے لہٰذا میرا بھائی اگر کوئی بندہ آپ سے دو چار چیزیں بیس چیزیں آپ سے لے گا تو پر بیس اگر آپ دس سر پر بچا کے بھی اسے دیں گے تو کم سے کم اگر دس سے بیس چیزیں اس چیزیں اس نے لے لی تو بیس چیزیں آپ نے اسے دیئی ہیں تو اس کا مطلب ہے دو سو جی اٹھائی سو گیا آپ کو مچ لیا ہے ایک دکاندار سے آپ نے دس دکانے سارا تین میں کر دی ہیں آپ اپنا مشن بنا لیں کہ دس دکانداروں کو سمان دینا ہے میں نے کسی طریقے سے ٹھیک ہے آپ نے مشن بنا لی ہے جناب آپ کا کام چل پڑا ہے انشاءاللہ تعالیٰ دو دھائی ہزار ہمولی بات ہے مارکٹنگ میں ایک دکاندار سے آپ نے سو ڈیٹس پر لینا شروع کر دیا نا بجل کا تو آپ نے سوڑا دن میں دس دکانے نہیں کر سکتے صبح نو بجے سے لے کے شام تقریبا پانچ چھے بجے تک بھی مارکٹ کریں گے بہت اچھا رسپونس میں لے والا ہے لہذا کام میں تھوڑا ساپنے چینجنگ لائیں مسئلہ مسائل ماشاءاللہ مارکٹ میں بہت ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی دکاندار آپ کو بڑا اچھا اپریشیٹ کرے گا تو کوئی کرے گا یہ کیا لے جائے ہو بے شک آپ کے پاس بڑی اچھی چیز ہے چین ایمپورڈ ایسا دکاندار ہوتا ہے چین ایمپورڈ والی چیز بھی رکھ دینا تو وہ کتا ہے کیونکہ اس سے ضرورت نہیں ہے اس نے آپ کے مال کی بے بزول مرائی کر دینی ہے ہمارے اپریشیٹ کرنے والے دکاندار بہت کم ہیں ہمارے پاکستان میں لہٰذا ان دکاندار بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر کوئی بندہ چل کے آپ کے پاس آیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں اس کو حوصلہ افضائی کریں اس نے بھی کوئی آپ سے دو چار چیزیں آپ کو سیل کر کے کچھ کمانا ہے تو اپنے گھر لے کے جانا ہے تو اگر آپ اپنے دکان چھوڑ کے دس یا لیس کلومیٹر شہر جا کے سامان لے کے آتے ہیں تو وہ آپ کی دہلیس پہ آپ کی دکان پہ آ کے پانچ دسل پہ ایکسٹرا بھی لے لے گا تو آپ کو بینیفیٹ ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا جتنے میرے بھائی سیلز مارکٹنگ میں جا رہے ہیں سیلز میں آنا ہے وہ اپنے آپ کو سوڑا سا گروہ کرنے کی خوشید کریں مارکٹنگ میں چیزوں کی اپڈیٹ لائے بھی کرتے رہے ہیں جس ہر ہفتے میں ایک چیز آپ کے پاس نیو ہونی چاہیے ایک ختم ہو گئی ہے تو دوسری نیو چیز ایڈ کر دیں ٹھیک ہے کمپنی چینج کر دیں کچھ ایسا جو نا چسکا لے والی چیز جو نا وہ آپ ساتھ ایڈ کرتے رہا کریں ٹھیک ہے بہت رسپونس اچھا میتا ہے مارکٹنگ میں جب آپ کسی کو کچھ چیز اچھی نیو رکھتے ہیں مجھ سے لیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی سے بھی لیں مرے پاس بہت ہے آپ کو دکھانے کے لیے یہ مارکٹنگ میں سیل کر دیں یہ سیل کر دیں لہذا میرا بھائی ہنفرز وغیرہ کسی بھائی کو چاہیے انشاءاللہ راپتہ کریں میں آپ کو اچھے ریٹ دینے والا ہوں میں آپ کو بلت پانٹی میں چیز دکھاوا سکتا ہوں لیکن میرا بھائی آپ کو دو چیز چاہیے آپ مجھ سے وہ راپتہ کریں اسی دن آپ کو ڈلیور ہو جائے یہ بھی نہیں ہے کہ دس دن یا بیس دن آپ کو کوئی چیز چلیے اس سے راپتہ کریں میں انشاءاللہ دوں گا آپ کو ٹھیک ہے بہت ہی وغیرہ کوئی سیل کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے بھی راپتہ کریں یہ نہیں کہ یہ ہی پیکنگ ہوگی پیکنگ میں چینجنگ آتی رہے گی ہر چیز چینجنگ کے ساتھ ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی چیز کا ایک سائٹ کے دکانتار کو بڑی اچھی لگ جاتی ہے تو وہاں پر بہت زیادہ سیل ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لہذا ڈیٹا کیبل بنانے میں کوئی کسی قسم کی کوئی چیز چاہیے تو راپتہ کریں انشاءاللہ ہر چیز میل جائے گی ہر چیزیں بہل ہے دانا کٹر ٹھیک ہے پنجیں کوائل نیو سے نیو اپڈیٹ آ رہی ہے دالورز کا ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ماشاءاللہ مارگری میں تھوڑا سا جو نا پریشانی ضرور ہوئی ہے لیکن ہمارے پاس چیزیں پرانے ریٹوں میں حضور ہیں یہ آپ بلکل نہ سوچیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو ری سائیکل والا مال دینے کی یا ری سائیکل کروہار کے کرنے کی تو ری سائیکل میں میرا بھائی پیور میں مال ہوتا ہی نہیں وائٹ میں ہوتا ہی نہیں کون کہتا ہے آپ کو پی وائٹ والا مال ری سائیکل ہو کے آیا ہوگا میرا بھائی یہ جو چائنہ کوپر ہوتا ہے یہ چائنہ کوپر اریجنل ایمپورڈ ہو کے ہی آیا ہوگا ہے یہاں پہ چائنہ کوپر کی بریک ساڑھے تین کی گیج کا کام نہیں ہو رہا ساڑھے تین ساڑھے چار میں جو بھائی کام کر رہے ہیں گیج کا یہ چائنہ ایمپورڈ میں ہی آ رہی ہے ماشاءاللہ چیزیں تو پریشان نہ ہو ماشاءاللہ کچھ بندے ایسے بھی ہیں مارکر کو گلت گائیڈ بھی کرتے ہیں کیمرے پہ آکر بھی گلت گائیڈ کر دیتے ہیں لیکن میں انشاءاللہ کاللہ کوشش کروں گا کہ جس طرح آپ نے مجھے پہلے رسپانس دیا ہے میرے اچھے غلاب یا میری اچھی کارگردگی پہ کہ میں میں نے آپ کو کسی چیز میں اچھا بتایا ہے تو میں بہت شکر بزار ہوں آپ میری وجہ سے کسی کا کام چاہیے آپ کی اسی حوصلہ کی وجہ سے جن لوگوں نے مجھے میسیج کر کے یہ کہا کہ آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا میں اگلی ویڈیوز میں تواہتا رہوں گا میسیج پچھرز میں لگا دوں گا انشاءاللہ میری چینل میں تاکہ وہ دیکھیں جن بھائیوں نے مجھے میسی کی ہیں لوگوں کو پتا لگے کہ ہم نے کام میں کن لوگوں کے ساتھ بڑھا کام نے اضافہ کی ہے بہت شکریہ سر کسی بھائی کو ہینڈ مولڈ مشین چاہیئے بہت ہی پیارا ریٹ ہے انشاءاللہ اللہ مارگیر میں 40% تک اپنی بچت جو آنا نہیں دیتا لہذا میرا بہی ہر بند نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے لیکن اگر تھوڑی سی مقدار میں کمی بیشی ہوتی ہے نا چیز 50% کیا تو ہم 42% کی دے دیں گے تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بچت میں کمی کیا اگر چیز 50% کی تو میں یہ نہیں ہو سکتا بھائی کہ میں اس 30% میں آپ کو دے دوں پھر یا جو چیز پرانی پڑی ہو گی وہ اٹھا کے دوں گا پھر ہی ہو سکتا ہے کبھی 40% کمی دوں پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہے ظاہری بات ہے کیونکہ بہت اچھا کام ہے اس میں لگ جائیں اگر آپ لگ نہیں رہے آپ کو میند نظر ضرور آرہی ہے لیکن جب آپ کو چسکا لگ گیا نا کہ مارکی میں ملتا گیا ہے میں آپ کو دو سے تین ہزار فرمول ہی سب آرہا ایک بندے نے آپ کو ہزار بیا بھی بچہ بات اچھی لگ کمنٹ میں لازمی بتایا کریں ہو سکتے تو شیئر بھی کر دیں کسی بھائی کا محلہ ہو جائے آپ سب کو بہت شکریہ بس میرے خاص الفاظ نہیں ہے لیکن کچھ بڑی ہے کسی کو میری وجہ سے فائدہ ہوگا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خوبصہ پچھ خاہ کریز خوبصہ خوبصہ ملتے